جوڈیوننگ اگر اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے گا تو اس کی جو بھی عمر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عمر کے ہر حصے میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے گا اس کے اوپر کام کرے گا تو دیفینیٹلی وہ امپروف کرے گا اور یہ امپروف صرف مونیٹری ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک خود انر سیٹسفیکشن بھی فیل کرے گا اس کو محسوس ہوگا کہ اس نے کچھ کامیابی حاصل کی ہے اور دیفینیٹلی پھر وہ اسے انجوائے کر سکے گا سو چلتے ہیں آج کا میرا ٹاپک ہے اور یہاں میں آپ کو فائف گولڈن رولز بتاؤں گا ریگارڈنگ پرسنل ڈیولپمنٹ سو ٹائم کو ضائع کیے بغیر آگے چلتے ہیں اور اس پر ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی جب آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں گے تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے اس میں آپ کو چیلنجز بھی آئیں گے اس میں آپ کو ہارڈ ونڈز کو بھی فیس کرنا پڑے گا بٹا تھنگ ہے کہ یہ چھوٹے سے پانچ رولز ہیں اگر آپ ان کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں اس کو کمپلسری کر لیں اس کو آپ روز کی زندگی میں شامل کر لیں اس کو اپنی حیبٹ بنا لیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سالوں میں نہیں آپ مہینوں میں نہیں آپ صرف ایک سے دو مہینے میں اس کے اثرات اپنے اوپر محسوس بھی کریں گے اور نہ صرف محسوس کریں گے بلکہ آپ بڑا سپیڈی ایمپرویمنٹ بھی کریں گے سو چلتے ہیں تو رول نمبر ون ہے سیٹ ون گول دیکھیں جب تک آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر موٹیویشنلی کام نہیں کر سکتے آپ جتنی مردی موٹیویشنل موویز دیکھ لیں ویڈیوز دیکھ لیں آپ کچھ پلان کر لیں انلیس آپ کے پاس ایک پراپر گول نہیں ہوگا اور گول بھی ایسا جو آپ کے ڈیزائر کے مطابق ہو جس کی آپ کو خواہش ہو اور شدید خواہش ہو آپ اس گول کے بارے میں اوبسیسٹ ہو آپ کو اس گول کے بارے میں ایک جنون ہو کے میں نے کرنا ہے اس گول کو آپ سلیک کیجئے اور ایک وقت میں ایک گول کو سلیک کیجئے یہ نہ کیجئے کہ ملٹیپل گول بنا لیجئے میں نے زندگی میں یہ بھی کرنا ہے میں نے زندگی میں یہ بھی کرنا ہے میں نے پیسہ بھی کمانا ہے میں نے ایڈوکیشن بھی لینی ہے میں نے بچوں کو بھی اچھا کیریئر دینا ہے میں نے گاڑی بھی لینی ہے میں نے اس پوسٹ پہ بھی جانا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ پزلڈ ہو جائیں گے بہت زیادہ میس کر دیں گے چیزوں کو تو ایک وقت میں ایک گول کیجئے اور ایون وہ جو ایک گول بھی ہوگا اس کو آپ نے سٹیپ میں کرنا ہے باری باری کرنا ہے کہ وہ اس گول کو آپ کیسے اچھیو کریں گے اچھیویبل ہو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا گول بنا لیں جو ہمان بینگز کے لئے اچھیویبل نہیں ہے تو ایسا گول ہو جو اچھیویبل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آپ نے ایک ریالیسٹک ہو اور پھر ٹائم اسپیسیفائیڈ ہو ایک اس کا ایک ٹائم مینچن کریں اور اس کو ایک ٹائم کی ڈیڈ لائن دیں کہ اس ڈیڈ لائن تک میں نے اپنے گول کے اس پارٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اس کے ایک آسان ایگزیمپل دیتا ہوں میری یہ خواہش تھی کہ میرے بچے ایک اچھی ایڈوکیشن حاصل کریں ایک نولیجیبل اور اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈوکیشن حاصل کریں سو میرا یہ گول تھا بیسک گول جو اس وقت کا میں نے پہلا گول اپنا بنایا ہے وہ یہ میں نے گول سیٹ کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک اچھی ایڈوکیشن دینی ہے اب اس گول کو میں نے سٹیپ بائز کیسے کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے انسٹیٹیوشن کی فیسز دیکھی اور اس کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید یہ میری جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی فیسز میری رینج سے زیادہ ہیں اور پھر مجھے ہر ایک نے ایک ایڈوائز بھی کی کہ دیکھیں آپ اتنے مہنگے انسٹیٹیوشن بھی اگر آپ کریں گے تو آپ شاید اس کو ایفورڈ نہ کر پائیں آپ کو پرابلم ہو جائے گی تو میں نے اپنے گول کو سٹیپ بائز کیا میں نے دیکھا اور لوگوں سے ملا بھی تو میں نے کہا کہ گول کہاں جا کے میں گاؤ گا ایڈوکیشن کہاں اس سٹیج پہ آئے گی جو میری رینج سے بائے ہوگی تو جب میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ جب وہ پرائیمری کر لیں گے جب وہ ہائر سکینڈری سکول میں بچے جائیں گے دین ایڈوکیشن مہنگی ہوگی تو امیجیٹلی میں نے اپنے گول کو سٹیپ ون میں کنورٹ کیا اور میں نے کہا کہ سٹیپ ون میں میں پرائیمری تک ان کو ارینجمنٹ کروں گا ایڈوکیشن اور اس وقت میں اسی کا سٹیپ نمبر ٹو بناوں گا جس میں میں ڈیسائیڈ کروں گا کیسے کرنے اور اسی گول کے سٹیپ نمبر فور میں یونیورسٹی کی آپ بلیف کریں ہوا گیا کہ پرائیمری تو میں نے اس کو میجر کیا ہی ہوا تھا میں نے اس کی تلکولیشن کی ہوئی تھی تو پرائیمری بڑے ایزیلی ہو گئی پرائیمری کے بعد جب سیکنڈری آیا تو اس میں میرے بچوں نے میری ہلپ کی انہوں نے سکولرشپ لی تو میرے لیے وہ گول کو بھی اچیف کرنا آسان ہو گیا سو انہوں نے سیکنڈری جو ہے ہائر ایڈوکیشن وہ بھی لے لی اور پھر وہ کاللیج میں گئے وہاں انہوں نے مزید سکولرشپ لی اور میری بھی کچھ انکم انکریز ہوئی تو ایزیلی میں نے اس کو کر لیا اور فائنل سٹیج میں جب ہم پہنچے تو اس میں میری وائف نے کچھ میری سیونگ سے ہلپ کی کچھ میرے بچوں نے سکولرشپ لی کچھ میری اپنی انکم تھی تو دیفنیٹلی یہ ساری ملکے میں ان کو اس قابل ہو گیا کہ اچھی ایڈوکیشن دیدھا تو دیکھیں اگر میں پہلے اسٹیج پہ ہی اپنے گول کے اوپر یہ چیزیں دیکھ لیتا کہ یہ آگے چل کے مجھے کتنی مشکل ہونی ہے تو شاید میں اس گول کو اچیب نہ کر پاتا سو ہمیشہ سمارٹ گول بنائیں اس کو اسٹیپ میں ڈیوائیڈ کر لیں اور جب اسٹیپ میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو جیسے ہی آپ پہلا اسٹیپ کمپلیٹ کریں گے بلیو می آپ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ سیلیبریٹ کریں گے آپ اپنے آپ کو ریوارڈ دیں گے اپنی بریوری کے اوپر and then آگے چلیں گے سو یہ تھا رول نمبر بان کہ اپنا ایک گول سیٹ کریں اور اس کو اسٹیپ میں کریں رول نمبر ٹو ہے سراؤنڈ یور سیلف بیٹھ سپورٹ دیکھیں انسان ہر کسی بھی قسم کی سپورٹ کا بہت زیادہ اس کو اس کو ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ نے اکثر کامیاب آدمیوں سے سنا ہوگا کہ میری جو کامیابی ہے اس کے پیچھے میری پیرنٹس کا ہاتھ ہے کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میری کامیابی کے پیچھے میری وائف کا ہاتھ ہے میری سپاؤس کا ہاتھ ہے کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ میری کامیابی کے پیچھے میری بچوں کا ہاتھ ہے سو آپ کی کامیابی کے لیے آپ کو بیک اپ سپورٹ ہونا ضروری ہے تو ڈھنڈیں اس سپورٹ کو وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں آپ کے سپاؤس ہو سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں آپ کے اچھے ملنے والے ہو سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیفز ہو سکتے ہیں ان کے سپورٹ کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جب آپ کوئی گول کی طرف جانا شروع کریں گے اپنی ورکنگ شروع کریں گے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ سپورٹ آپ کو بہت زیادہ موٹیویئٹ بھی کرے گی اور آپ کی ہیلپ کی بھی کرے گی تیسری چیز جو ہے تیسرا گول وہ میرا ہے سٹارٹ ٹوڈے آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے بتایا تھا کہ تو اس میں یہی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی اچھا وقت یا صحیح وقت نہیں ہوتا ہر وقت اچھا ہوتا ہے ہر وقت صحیح ہوتا ہے بٹ وہ اسی وقت شروع کیا جائے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کام آپ آج کریں گے جو کام آپ ابھی کریں گے وہ ہی شروع ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کام کو میں کسی اچھے ٹائم پر کروں گا کسی اچھے وقت پر کروں گا آنے والے وقت میں کر لوں گا جب ایسا ہو جائے گا تو میں اس کو سٹارٹ کروں گا یا جب یہ میری سپورٹ آ جائے گی تو میں سٹارٹ کروں گا تو بیلیو می وہ وقت کبھی نہیں آئے گا سو اگر آپ نے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو سٹارٹ رائٹ ناو ابھی سے شروع کریں یہی وقت ہے یہی اچھا وقت ہے یہی گوڈ ٹائم ہے اور یہی آپ کے لئے بہترین وقت ہے سو ڈو ایترین وقت ہے 1% only 1% everyday ہر دن کچھ آپ نیا سیکھیں ہر دن کچھ آپ نیا لرن کریں ہر دن کچھ آپ نیا کریں ہر دن کچھ آپ 1% تھوڑی سی نالج لیں 1% اپنی چیزوں کو امپروڈ کریں اپنی پیرنس کو 1% امپروڈ کریں daily 1% امپروڈ کریں آج آپ نے اگر کوئی پرفیوم لگایا تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت اپنے تیز سمیل کا لگایا ہے اور اس کے بارے میں سب نے کمپلینٹ کیا کہ آپ بہت تیز سمیل لگاتے ہیں ایک دن میں اس کو امپروڈ کریں آپ نے کوئی گارمنٹ آپ نے ایسے یوز کی ہے اپنے آپ کی اٹائر ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیزیں آتی ہیں اس کو آپ ایک دن امپروڈ کریں آپ کے شوز ایسے ہیں پولش نہیں ہیں آپ ایک 1% امپروڈ کریں آپ کا میچنگ کا کوئی چیز اس لیول کی نہیں ہے اس کو 1% امپروڈ کریں believe me کہ اگر آپ روز 1% امپروڈ کرتے ہیں تو after 30 days you have امپروڈ yourself by 30% 30% آپ آج کے دن سے آگے نکل جائیں گے تو imagine کہ اگر آپ ایک سال میں روز امپروڈ کرتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوگے so دیلی امپروڈ کیجئے 1% سے start کیجئے 1% دیلی کیجئے کیونکہ 1% کرنا اور اس کو continue رکھنا آسان ہے instead of کہ آپ ایک ہی دفعہ سب کچھ کرنا چاہیں اور اس کو continue نہ کر پائیں so 1% امپروڈ ڈیلی ایوری دی روز نمبر 5 ہے celebrate yourself reward yourself دیکھیں جب بھی آپ اپنا کوئی گول یا اس کا step achieve جب بھی آپ کے development کی آپ کو کچھ تعریف ملے آپ نے 1% امپروڈ کیا نیکس ڈی آپ کی کسی نے آپ کی تعریف کی کہ آج تو آپ شروع میں بتایا تھا اپنے گول کے بارے میں تو میں نے کیا کیا جیسے ہی میں نے اپنے گول کا پہلا step achieve کیا تو میں اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتایا اس چیز کو میں اپنے آپ ریوارڈ لیا ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا میں ان کو بتایا کہ دیکھو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت میں نے اس طرح کر نا اور میں اس میں کامیاب رہا ہوں سکسیسپل رہا ہوں تو جب آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں اس ایمپروومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے آپ موریل بڑھتا ہے جب آپ اپنے آپ ریوارڈ کرنا سیلیبریٹ کرنا یاد رکھئے سب کے ساتھ سیلیبریٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے سپورٹرز کے ساتھ جو آپ کی سپورٹ سراؤنڈنگ ہے اس کے ساتھ ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کامیابی میں حصہ دار بنے یہ وہ پانچ گولڈن رولز ہیں جن کو فالو کر جن کو امیجیٹلی اپنی پرسنل ڈیبلکمنٹ کر سکتے ہیں اور پہلے سے بہتر طریقے سے اپنی پرسنیلیٹی میں اپنے گولز میں اپنے بزنس میں اپنی ایچ ایبری چیز میں آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں ایک ایک چانے سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں گا میری ویڈیو آپ کو ویلیو دیتی ہے تو دوستوں کی شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں مجھے یہ بھی کومنٹس میں بتائیے کہ آپ نے اس میں سے کس چیز کو اور کس رول کو فالو کیا اور فالو کرنے کے بعد آپ کتنے پرشنٹ کامیابی ہوئی میں ویٹ کروں گا آپ کی کومنٹس کا اس وقت تک اللہ حافظ